نمشکار بات کریں گے گیل کے بارے میں حالی میں گیل نے ایناؤنس کیا ہے کہ سرکاری نوکلی ان میں ویکنسی بہت سارے نکلیے لگ بگ بارہ بھی پاس سے لے کے پی ایس جی لیول کے لوگوں کے لیے سرکاری نوکلی کا اعلان ہو چکا ہے تو آپ بھی اگر سرکاری نوکلی پانا چاہتے تو ضرور آپ گیل میں جا سکتے ہیں ٹرائے کر سکتے ہیں اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولیے گا کیونکہ آپ کیلئے ہمیشہ آپ کے چہیتے شیئرز کے اسی طریقے کے ہم خاص نیوز آپ کیلئے لے کے آتے ہیں دیکھئے گیل کی بات کریں گے تو گیل فیلحال آپ کو ڈاؤنگریڈ میں جاتے ہوئے ضرور دکھ رہا ہے لیکن سمائے آنے پہ یہ اپنا بلکل اپنا جو اس کا فارم ہے وہ ضرور واپس لے کے آئے گا کیونکہ سارے شیئرز اسی طریقے سے نیچے آ رہے ہیں ہم ادھیک اس پہ جانکاری لے لیتے کہ کیسے ہم اس پہ سٹاپ لاؤس رکھ سکتے کیسے اس کا تارگیٹ سٹ کر سکتے ہیں تو گیل کے بارے میں پورا جانکاری ہم لینے والے ہیں ایک چارٹ کے مادیم سے آئیے شروع کرتے ہیں آج ہم بات کریں گے گیل کے بارے میں ساتھ میں جانیں گے اس کا سٹاپ لاؤس اور تارگیٹ کتنا ہونا چاہیے بارہ اکٹوبر کے لیے تو سب سے پہلے ہم اس کا دیکھیں گے اس کا پریویس کلوز تو پریویس کلوز ہمیں دیکھتا ہے یہاں پہ 89.20 کا دن کی شروعات دیکھیں گے تو دن کی شروعات میں ہمیں سب سے پہلی نظر آ جاتا ہے 89.10 مطلب صرف 10 پیسے ٹوٹ کے دن کی شروعات ہوئی تھی اور اس نے پورے دن بھر میں کیسا بپار کیا 3 روپے گھٹ کے مطلب کون ملا کے 3.53% اس میں آپ 3.53% آپ اس میں گھٹ کے اس میں نیویش ہوا ہے پورے دن بھر میں دن بھر کے پیٹن کے طرف آپ نظر کریں گے تو شروعات میں ہی جو ایک ڈاؤن فال ہم کو ایک ریورس رائٹ اینگل ٹرانگل یہاں پہ بنتا ہوا دیکھا تھا تو لگ بگ آپ دیکھیں گے تو یہ 86 اور 88 کے بیچ میں جو آپ کو یہ لائن دیکھ رہا ہے یہ کونسا لائن ہے تو آپ پائیں گے یہ 86.85 یا آپ 87 تک کا ایک جو آپ نمبر دیکھ پا رہے ہیں فلکٹویشن کا اماؤنٹ بہت زیادہ ہونے کے کارن اس میں ایک ڈاؤن فال آیا اور بری بات ہے کہ بوٹم لائن کو چھو گیا جب بوٹم لائن کو چھویا ہے تو اس میں کل ڈاؤن ٹیٹ زیادہ نمبر کے ساتھ ہونے والا ہے ان سب باتوں کو اگر آپ دھیان میں رکھیں گے تب جا کے آپ اچھی طریقے سے اس میں ٹریٹ کر پائیں گے کیونکہ جب ڈاؤن ٹریٹ کل ہونے والا ہے لیکن وہ تگڑے طریقے سے ہوگا کم ترتا سے نہیں ہوگا جیسے کہ ہم نے آج کے دن دیکھا تو دس پیسے گر کے شروع آؤ کل یہ زیادہ ہو سکتا ہے روپے کے ساتھ یہ نیچے آکے شروعات کرے اپنے دن کی اور نیچے تو پورے دن بر میں ٹریٹ کرنے والا ہی ہے بیچ میں ایک ہاتھ بار اوپر جا سکتا ہے اسی ساب سے اگر اس کا ہم سٹاپ لوس دیکھتا ہے تو اس کا سٹاپ لوس کتنا ہونا چاہیے لگ بگ 83.50 کا آپ سٹاپ لوس اس میں رکھ سکتے ہیں اس سے نیچے آپ نہ جائے اس سے نیچے جائیں گے تو آپ کا گھاٹا زیادہ ہو سکتا ہے اور اس کا اگر آپ ٹارگیٹ رکھنا چاہتے ہیں تو ٹارگیٹ اس کا ہونا چاہیے 88 کا جی ہاں 88 یا پھر 87.50 اس سے زیادہ ٹارگیٹ مشکل ہوگا کل کے لیے کیونکہ یہ فیلحال ڈاؤن ٹریڈنگ زیادہ پسند کر رہا ہے تو آپ کو ان سب باتوں کو دھیان رکھ کے ہی ٹریٹ کرنا چاہیے